پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ سردار مہتاب احمد عباسی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے دامات بھی ہیں ان کی طرف سے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت بھاری اور بڑے پیمانے پر دھڑے بندی موجود ہے تو ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ بیان بھی بنیادی طور پر ایر وائی ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے دیا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام رہنماؤں کو سختی سے ہدایت اور ان پر پابندی ہے کہ وہ ایر وائی ٹی وی چینل پر کسی بھی پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے جو پارٹی پالیسی کے خلاف اور پارٹی کے سابقہ ووٹ کو عزت دو بیانیہ کے خلاف جو بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے لوگوں کو ووٹ پر لکھ لکھ کر ووٹ کو عزت دو بیانیہ یاد کروایا لیکن ہمارا ووٹ اس دن بیزت ہوا جس دن ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن کے لید فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ بیانیہ اب مزید نہیں چلے گا اس بیانیہ کا مجرم ہر وہ مسلم لیگی ہے جس نے باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ووٹ دیا سوائے پرویز رشید صاحب کے تو ان سے جب انکر پرسن کی طرف سے مزید سوال کیا گیا تو ان کا فرمانہ تھا کہ یہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کو اس باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے فیصلے کے لیے پارٹی رہنماؤں کی طرف سے ورغلایا گیا تو اس میں بنیادی طور پر ان کا پارٹی کے کچھ منحرف راکین کی طرف اشارہ بشمول صاحب کا وزیراعظم جناب شاہد خاکان عباسی کی طرف کہ شاہد خاکان عباسی صاحب بشمول کچھ دیگر پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف صاحب کو باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ورغلایا جو کہ بنیادی طور پر ایک بہت غلط فیصلہ تھا جس سے مسلم لیگ نون کے ووٹ کو ازو دو بیانیہ کو بھی ٹھیس پہنچی اور پاکستان مسلم لیگ نون جس طرح سے انٹا اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر چر رہی تھی انٹا اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر آگے بڑھ رہی تھی اور سیاست میں بہت زیادہ ریلیمٹ تھی اور بہت زیادہ مقبول تھی وہ مقبولیت بھی مسلم لیگ نون لوز کر گئی اب جناب کوئی کیپٹن سفدر صاحب سے پوچھے کہ کیا نواز شریف صاحب کوئی دودھ پیتے بچے ہیں یا فیڈر پیتے ہیں جن کو اتنا بھی سیاسی شعور نہیں ہے کہ پاکستان میں ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور طاقت کا واحد استیارہ بنیادی طور پر چیف آف آرمی سٹاف ہی ہے اور مسلم لیگ نون چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن محض اس وجہ سے دیتی ہے تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سیاسی نقصان ہو مسلم لیگ نون مزید پولٹکس میں ریلیمٹ رہ سکے مکمل طور پر پولٹیکل لینڈس کیپ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو واش آؤٹ نہ کیا جا سکے جس سے مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزد و بیانیے کو بھی ٹھیس پہنچی اگر ہم کیپٹن سفدر صاحب کے اس بیان پر یقین کر بھی لیں کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی رہنماؤں کی طرف سے ورغلا کر باجوا کو ایکسٹینشن دلوائی گئی اور ایکسٹینشن کا ووٹ دلوائی آ گیا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں پاکستان مسلم لیگ کے تاہیات قائد پاکستان کے تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب اس قدر سیاسی نابا لگے ہیں کیونہ اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازوت میں توسیح کے پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی نظام حکومت پر کس قدر سخت اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے مزمرات کیا ہو سکتے ہیں اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کا پاکستان کا نظام حکومت پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور نواز شریف کو چند پارٹی رہنماؤں کی طرف سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے ورغلا کر باجوا کو ووٹ بھی دلوایا جا سکتا ہے یہ گزشتہ چالیس سال سے نواز شریف جو کہ پاکستان کے پولٹیکل سسٹم میں گزشتہ چالیس سال سے میجر سٹیک ہولڈر ہیں یہ ان کے سیاسی شعور کا عالم ہے کہ ان کو ورغلا کر باجوا کو ووٹ دلوایا جا سکتا ہے اگر کیپٹن سفدر صاحب کی طرف سے کوئی غلط بیان جاری نہیں ہوا اصولی طور پر درست بیان جاری ہوا ہے پارٹی پولیسی کے مغایر نہیں ہے پارٹی کے سب کا ووٹ کو عزت و بیانیہ کے مخالف اور مغایر کوئی بیان نہیں ہے تو کیپٹن سفدر صاحب کی تحسین ہونی چاہیے اور کیپٹن سفدر صاحب کے بیان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کو نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ووٹ کو عزت و بیانیہ پر قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے باجوا کو ووٹ دے کر ایکسٹینشن کا ووٹ دے کر بہت بڑا جرم کیا ہے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس پر وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں